موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ میں ہوں آپ کا مذبان مصطفیٰ اجمل مدنی آئی پلس ٹی وی کے محبوب پروگرام رنگ و نور ایک دینی مشاعرہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں حاضرین کرام آپ کا تہہ دل سے استقبال ہے اور ناظرین کرام آپ کا بھی خیر مقدم ہے قبل اس کے کہ اس نششت کا باقاعدہ آغاز ہو ہر بار کی طرح اس بار بھی ہم چاہتے ہیں کہ قرآن شورا کے کچھ کلام آپ کی خدمت میں پیش کیے جائیں اس کے لیے میں زحمت دوں گا ایک خوشگلو اور مترنم شاعر جناب شبیر احمد خان صاحب کو آپ تشریف لائیں اور علامہ اقبال کا ایک کلام اپنی مسحور کن آواز میں پیش کریں جناب شبیر احمد خان صاحب السلام علیکم میں علامہ اقبال کا کلام جس کا عنوان ہے محبت پیش کر رہا ہوں ارشاد محبت پیش کر رہا ہوں سندگی پوشید تھا پہنائے آلم سے کمال نظم ہستی کی ابھی تھی ابتدہ گویا حویدہ تھی نگینے کی تمنہ چشم خاتم سے سنا ہے آلم بالا میں کوئی کیم یا گر تھا صفا تھی جس کی خاکے پا میں بڑھ کر ساغر جم سے لکھا تھا عرش کے پائے پیک اکسیر کا نسخہ چھپاتے تھے پرشتے جس کو چشمے روح آدم سے نگاہیں تاک میں رہتی تھی لیکن کیم یا گر کی وہ اس نسخے کو بڑھ کر جانتا تھا اسم آزم سے بڑا تسبیح خانی کے بہانے عرش کی جانب تمنہ اے دلی آخر برائی سیئے پہ ہم سے پھر آیا فکر اجزانے اسے میدان امکاؤں میں چھپے گی کیا کوئی شے پارگاہ حق کے محرم سے چمک تارے سے مانگی چاند سے داغے جگر مانگا اڑائی تیرگی تھوڑی سی شب کی زلف برہم سے تڑپ بجلی سے پائی ہور سے پاکیز کی پائی تڑپ بجلی سے پائی ہور سے پاکیز کی پائی حرارت لی نفس ہائے مسیح ابن مریم سے حرارت لی نفس ہائے مسیح ابن مریم سے زراسی پھر ربوبیت سے شانے بین یازی لی زراسی پھر ربوبیت سے شانے بین یازی لی ملک سے آج زی افتاد گی تقدیر شب نم سے پھر ان اجزا کو گھولا چشمیں ہیوان کے پانی میں مرکب نے محبت نام پایا عرش آزم سے مرکب نے محبت نام پایا عرش آزم سے محوس نے یہ پانی ہستی ہے نوخیز پر چھڑکا گی رہا کھولی ہنر نے اس کے گویا کار عالم سے ہوئے جنبش آیا زرانے لطفے خواب کو چھوڑا گلے ملنے لگے اٹھو اٹھ کے اپنے اپنے ہم دم سے خرامِ ناز پایا آفتابوں نے ستاروں نے چٹک غنچوں نے پائی داغ پائے لالزاروں نے چٹک غنچوں نے پائی داغ پائے لالزاروں نے پروس شب کی ذلفیں تھی ابھی ناش ناخم سے ابھی ناش ناخم سے اسلام علیکم یہ تھے جنابِ شبیر احمد خان صاحب جو شائرِ مشرق ڈاکٹر اللہمہ اقبال کا کلام گنگنا رہے تھے آئیے اب ہم اس نششت کو مزید آگے بڑھاتے ہیں نگاہ بلند سخن دل نواز جاں پرسوز نگاہ بلند سخن دل نواز جاں پرسوز یہی ہے رختِ سفر میرِ کارمہ کے لئے حضرات آج ہماری اس محفل میں ملک کے بہت سے نام اور شورا تشریف فرما ہے جنابِ رعوف صادق صاحب موجود ہیں ہم ان کا استقبال کرتے ہیں جنابِ ندیم زفر صاحب مالے گاؤں سے تشریف فرما ہے آپ کا بھی خیر مقدم ہے اور جنابِ مطین شہزاد صاحب آپ کا بھی استقبال ہے باری باری تمام شورا اکرام کو آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا سب سے پہلے میں جس شائر کو آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں جسمانی اعتبار سے دبلے پتلے اور نحیف و نظار ضرور ہے لیکن ان کی فکر میں سمندر کی گہرائی ہے اور سہرہ کی اساتھ ہے کسی زمانے میں انہوں نے ایک شیر کہا تھا ایک ہتھیار بنا اپنے قلم کو پھر سے ایک ہتھیار بنا اپنے قلم کو پھر سے وقت نے جنگ کی تدبیر بدل کر رکھ دی اور احساس دشمنی کا میرے دل سے چھٹ گیا احساس دشمنی کا میرے دل سے چھٹ گیا قد اور دشمنوں کا میرے قد سے گھٹ گیا ایسا حسین اور خوبصورت شیر کہنے والا شاعر آج ہمارے درمیان موجود ہے میں بڑے عدد سے التماس کروں گا جنابِ رعوف صادق صاحب سے آپ مائیک پہ تشریف لیں السلام علیکم نظم سے پہلے کچھ حمد کے اشار اور کچھ نات کے اشار پیش خدمت ہے حمد ہے تاہشر زندگی کو ہدایت کی دی کتاب تاہشر زندگی کو ہدایت کی دی کتاب اے حادی سعود تیری ذات لا شریک اے حادی سعود تیری ذات لا شریک سب تو حسارِ ذات کے اندر ہے مقید سب تو حسارِ ذات کے اندر ہے مقید ایک تو ہے لا خیود تیری ذات لا شریک ایک تو ہے لا خیود تیری ذات لا شریک نات کے چند شر ملازم فرمائی ہے قرآن اور حدیث میں دنیا کو مل گئی قرآن اور حدیث میں دنیا کو مل گئی ایک مقصد حیات کی تفصیل آپ سے خندق محاض فاخا ہے پتھر ہے پیٹ پر خندق محاض فاخا ہے پتھر ہے پیٹ پر قائم ہے صبر و شکر کی تمثیل آپ سے قائم ہے صبر و شکر کی تمثیل آپ سے اخری شعر ہے نات کا ایک مصحفِ حیات کو کردار مل گیا ایک مصحفِ حیات کو کردار مل گیا ایک مصحف حیات کو کردار مل گیا ایک زندگی کی ہو گئی تکمیل آپ سے ایک زندگی کی ہو گئی تکمیل آپ سے نظم اللہ حضرت فرمائیے نظم کا عنوان ہے نماز نماز عمل کے گلستان کا خوشنما پھول ہے نماز عمل کے گلستان کا خوشنما پھول ہے دلوں کا سکون ہے روح کی بالیدہ فضا جس کی خوشبو سے مسہور ہے نماز ایک ذاتی عمل ہی نہیں اجتماعی عمل بھی تو ہے نماز ایک ذاتی عمل ہی نہیں اجتماعی عمل بھی تو ہے جو صفوں کی دروبست ترتیب میں روشن ستاروں کی تمثیل ہے جو صفوں کی دروبست ترتیب میں روشن ستاروں کی تمثیل ہے ذرا غور کرنا ذرا غور کرنا ہر ایک صف اتحاد کے ظاہری روب سے اور لوگوں کے ذہنوں کو مرعوب کر دے نماز ایک ذاتی عمل ہی نہیں اجتماعی عمل بھی تو ہے نماز جو جینے کا طریقہ صلیخہ سکھاتی ہے ہم کو نماز جینے کا طریقہ صلیخہ سکھاتی ہے ہم کو ذرا غور کرنا مسجد جو آپس کے دکھ درد بانٹنے سمجھنے کی جگہ ہے مسجد جو آپس کے دکھ درد بانٹنے سمجھنے کی جگہ ہے مسجد جو قانعے دل کی طرح ہے عبادت کی جگہ ہے ذرا غور کرنا نماز وقت کے پانچ گوشوں پہ خائم ہوئی ہے ذرا غور کرنا نماز وقت کے پانچ گوشوں پہ خائم ہوئی ہے مگر دنیا کے ہر ایک گوشے میں ہر وقت ہر لمحہ خدا کی سناخانی کرتی ہوئی عبادت کی آفاقیت کو خدا کی وحدانیت سے مرکوز کر دے نماز ایک پاکیزہ ماحول کی تشکیل میں صاف ستر معاشرے کی پہچان ہے نماز ایک پاکیزہ ماحول کی تشکیل میں صاف ستر معاشرے کی پہچان ہے نماز اسلام کی خوبصورت عمارت کا بنیادی ستوں ہے نماز اسلام کی خوبصورت عمارت کی بنیادی ستوں ہے ذرا غور کرنا روشن جبی پر ذرا غور کرنا روشن جبی پر جیسے لکھا ہوا ایک روشن سا داغ خول و عمل کا انوان ہے خول و عمل کا انوان ہے ذرا غور کرنا خدا کی محبت ذرا غور کرنا خدا کی محبت ہماری رگوں میں اگر سہل جائے ہر جنبش و عمل سے قیام و رکو سجدے کا گمہ ہو ہماری نمازیں کبھی نہ قضا ہو ذرا غور کرنا ذرا غور کرنا نماز فقط ایک عبادت نہیں ہے نماز فقط ایک عبادت نہیں ہے ہمارے اتحاد کی آبرو ہے نماز ہمارے اتحاد کی آبرو ہے ذرا غور کرنا نماز جہاں کی امامت کا خوبصورت استعارہ ہے جہاں کی امامت کا خوبصورت استعارہ ہے نماز جہاں کی امامت کا خوبصورت استعارہ ہے نماز کا فلسفہ تو یہی کہہ رہا ہے نماز کا فلسفہ تو یہی کہہ رہا ہے نماز زندگی سے جڑا ہوا فلسفہ ہے جسے خدا نے نوازا ہے ہم کو اور ایک پہچان دی ہے ایک پہچان دی ہے بہت اچھا بہت اچھا یہ تھے جناب رعو صادم صاحب جو اپنے اشعار کے تشبو جو پیر رہے تھے حاضرین اور ناظرین آپ نے حمدیہ کلام بھی پیش کیا نات پاک کے کچھ اشعار بھی سنائے آپ کی نات پاک سن کر کے مجھے اپنی نات کے کچھ مصرے یاد آ رہے ہیں میں آپ کی خدمت میں پیش کر دوں شائر رسول حضرت حسان ابن ثابت نے کبھی کہا تھا وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْتَرَ قَدْتُ عَيْنِ وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْتَ لِدِنِّ نِسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِّنْ كُلِّ عَيْبٍ چہرہ نہیں دیکھا ماؤں نے تو ویسا کوئی بچا نہیں دیکھا سلام اللہ اور صادق کا لقب آپ کو بچپن سے ملا تھا صادق کا لقب آپ کو بچپن سے ملا تھا نظروں نے تو ویسا کوئی سچا نہیں دیکھا ناظرین اکرام آج کی ہماری یہ نششت اب یہی پر ختم ہوتی ہے سٹوڈیو کی گھڑی مزید ہمیں آگے پڑھنے کی اجازت نہیں دے رہی ہے لیکن اگلی نششت میں پھر محفلے رنگ و نور کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ تب تک کے لیے